اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے اسمت الازاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوزی لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل فرینڈ آج کی میں ویڈیو لے کے آئے ہوں ہبا پر کے ایک زمین کس طرح سے ایک شخص دوسرے شخص کو ہبا کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ہبا نہیں کیا جا سکتا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اور اس کے ساتھ میرا فیس بک پیج ایوزی لرننگ سینٹر وہ بھی آپ لائک کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہبا کیا ہوتا ہے ہبا کو ہم گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں توفہ بھی کہہ سکتے ہیں جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی دھوکہ دہی اور فراد کے اپنی زمین دوسرے شخص یا اس شخص کے نام زد کردہ فرد یا شخص کے نام پر منتقل کرتا ہے تو اس کو ہبا کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون زمین ہبا کر سکتا ہے زمین ہبا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جو شخص ہبا کر رہا ہے وہ بالغ ہو یعنی کہ وہ کم عمر نہ ہو اس کی عمر پوری ہو اور وہ آقل ہو عقل سمجھ شعور رکھتا ہو پاگل نہ ہو اس کے دماغ بالکل ٹھیک ہو اور وہ شخص اپنی زمین ہبا کر سکتا ہے جو اپنی زمین کا مکمل مالک ہو اور با اختیار ہو اس زمین میں کسی اور کھا حصہ نہ آ رہا ہو اور کوئی اس زمین میں شریک نہ ہو اور وہ شخص جو ہبا کر رہا ہے وہ مکمل با اختیار ہو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی زمین ہے جو کہ ہبا نہیں کی جا سکتی اس میں سب سے پہلی وہ زمین ہے جس پر کوئی مقدمہ چل رہا ہو جس زمین پر بھی کوئی مقدمہ چل رہا ہو وہ ہبا نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی سٹی وغیرہ نہ ہو کوئی بھی عدالت کی ویا سے یا عدالت نے کسی وجہ سے اس پر کوئی سٹی لگایا ہو یا وہ روک کی گئی ہو یا اس پر کوئی حکم امتنا لگا ہو تو اس زمین کا ہبا نہیں ہو سکتا تیسری شرط یہ ہے کہ زمین کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو زمین جو ہبا کرنے والا شخص ہے ساری اس کی ملکیت میں ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ زمین کسی کالونی میں کسی مسجد میں یا کسی سرکاری جگہ میں نہ آ رہی ہو اور زمین پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہ ہو ہبا کی جو تین مین باتیں ہیں ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ ہبا کرنے والا شخص ڈیکلیئر کرے کہ میں اپنی زمین اس شخص کے نام پر ہبا کر رہا ہوں اور جو شخص ہبا کرتا ہے اسے واہب کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص کے نام پر زمین وہ ہبا کرنا چاہتا ہے وہ اس پیشکش کو قبول کرے اس کی پیشکش کو قبول کرنا لازمی ہے جب تک وہ پیشکش کو قبول نہیں کرے گا وہ ہبا نہیں ہو سکتا جو پیشکش قبول کرتا ہے یا جس کے نام پر زمین ہبا کی جاتی ہے اسے محب الہ بھی کہتے ہیں تیسری مین بات وہ یہ ہے کہ زمین کا فوری طور پر قبضہ منتقل کیا جائے جیسے ہی ہبا کیا جاتا ہے تو زمین فوری طور پر دوسرے شخص پر جس کے نام پر زمین ہبا کی گئی ہے اس کو فوری طور پر اس زمین کی ملکیت دے دی جائے اور زمین اس کے نام پر منتقل کر دی جائے ہبا کی دو اقسام ہو سکتی ہیں ہبا زبانی اور ہبا تحریری ہبا تحریری میں کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے ہبا تحریری میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ہبا کرنے والا شخص اپنی مرضی سے ہبا کر رہا ہے نمبر دو بغیر کسی ڈر خوف اور دھمکی کے زمین ہبا کر رہا ہے نمبر تین پر بغیر کسی معافضے کے زمین ہبا کر رہا ہے نمبر چار کسی قسم کا گوئی دھوکہ نہیں کیا جا رہا کبھی زمین کی واپسی کا تقاضہ نہیں کرے گا اب زمین کن کو ہبا کی جا سکتی ہے ایک وارثان ہو سکتے ہیں دوسرے غیر وارثان ہو سکتے ہیں جو وارثان ہو سکتے ہیں اس میں والدین اپنی حقیقی اولاد کے نام زمین ہبا کر سکتے ہیں اسی طرح حقیقی اولاد اپنے والدین کے نام زمین ہبا کر سکتی ہے اسی طرح نانا اپنے نواسہ یا نواسی کے نام پر زمین ہبا کر سکتا ہے اور نانی اپنے نواسہ یا نواسی کے نام پر زمین ہبا کر سکتی ہے اسی طرح نواسہ نواسی اپنے نانا نامنی کے نام پر زمین ہبا کر سکتے ہیں اسی طرح دادہ دادی اپنے پوتا پوتی کے نام پر زمین ہبا کر سکتے ہیں اور پوتا پوتی اپنے دادہ دادی کے نام پر زمین ہبا کر سکتے ہیں خاوند اپنی بیوی کے نام پر زمین ہبا کر سکتا ہے اور بیوی خاوند کے نام پر زمین ہبا کر سکتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہبا بحق غیر وارشان میں کون ہو سکتا ہے اس میں بھائی بہن کے نام پر کر سکتا ہے بہن بھائی کے نام پر ہبا کر سکتی ہے اسی طرح بھائی بھائی کے نام پر اپنی زمین ہبا کر سکتا ہے اور بہن بہن کے نام پر اپنی زمین ہبا کر سکتی ہے تو فرینڈ یہ تو تھی آج کی ویڈیو کے ایک زمین کس طرح اور کون اور کن شرائط پر ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہبا کی جا سکتی ہے امید ہے فرینڈ جہاں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ